Hey friends, my name is Raj Lodi اور میں لے کے آیا ہوں آپ کو 26 جنوری 2018 کے لیے Current Affair جو کی پریلم بیسڈ ہوں گی UPSC سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی نیوز کیس کے بارے میں ہے سب سے پہلی نیوز جوجیلا ٹنل پروجیکٹ کے بارے میں ہے جوجیلا ایک ٹنل ہے جو کی جمبو کشمیر میں بیسڈ ہے اور یہ شری نگر کو آپ کا لے لدہ جو ریزن ہے اس کو جوڑتی ہے کارکورم رینج سے ہوتے ہوئے کارگل سے ہوتے ہوئے یہ لے لدہ کو جاتی ہے گریمیوں میں کیا رہتا ہے کہ یہ جو روٹ رہتا ہے وہ ہی بار باری کرن بند ہو جاتا ہے تو جو کارکورم رینج ہے ہمارا لے لدہ جو ریزن ہے جو پوری ادھر کنٹری سے کٹ جاتا ہے تو ایسے میں پورے بارہ مہینے کنیکٹیوٹی بنا کر رکھنے کے لیے اس سرنگ کا اس ٹنل کا نرمان کیا جا رہا ہے اس کو منفیکچر کیا جا رہا ہے جوجیلا ٹنل کو ٹھیک ہے ایک ایم ایو سائن ہوا ہے ایک تو نھی ایو سائن ہوا ہے ایک تو NHI DCL ہے نیشنل ہائیوے انفرسٹرکچرڈ ڈیولپمنٹ کرپوریشن لیمٹیڈ اور ایک آئی ایل این ایف ایس ٹرانسپورٹیشن نیڈبرک لیمٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو جیسا ہی میں نے بتایا کہ اس ٹنل کا objective کیا ہے کہ ہمیں all time ویدر میں ہمیں اس کو connectivity پروائیٹ کرنا ہے لے ریجن کے لیے جو جمہو کشمیر سے ہوتے ہوئے کاراکورم رینج کو کور کرتے ہوئے یہ ٹینل ہمیں کو پروائٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹینل ہے یہ نیشنل ہائیوے ون ایچ کا ایک پارٹ ہے جو کی شری نگر کو لے سے جوڑتا ہے جو کی ہمالیان ماؤنٹین رینج میں آتا ہے اور یہ ایک بائی ڈائریکشنل لونگسٹ بائی ڈائریکشنل ٹینل ہے ایشیا چیتر کی چلیے اگلی نیوز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اگلی نیوز ہے روٹا بیک وائرس کے بارے میں روٹا بیک ایک روٹا جو وائرس ہے روٹا بائرس ایک ڈینجرس وائرس ہوتا ہے جو کی ڈائریا کریٹ کرتا ہے اور اس میں لگ بھگ ہر سال دو لاکھ بچوں کی جان جاتی ہے ہر سال تو روٹا بائرس کے دوارہ ہونے والے جو ڈائریا کو منیج کرنے کے لیے ایک ویکسین ڈیبلپ کیا گیا ہے اسی کا نام ہے روٹا بیک ٹھیک ہے تو یہ روٹا بیک کس نے ڈیبلپ کیا ہے تو ایک انڈین فارمسیٹیکل کمپنی ہے بھارت بائیوٹیک ٹھیک ہے تو بھارت بائیوٹیک نے جیے ڈائریا کا جو ویکسین ہے روٹا بیک اس کو ڈیبلپ کیا ہے کنٹیکسٹ یہ ہے کہ جو روٹا بیک ویکسین ہے اس کو ڈیبلو ایچو کی پری کالیفیکشن مل گئی ہے ڈیبلو ایچو کی پری کالیفیکشن مل گئی ہے بھائی اس کا کیا مطلب ہے اس سے اس کے کئی انسارے فائدے ہیں کہ جب کسی کو ڈیبلو ایچو پری کالیفیکشن مل جاتی ہے تو اس کو جو ہیلتھ اور ہیومنیٹرین جو اورگنائزیشن ہے جیسے کی آپ کا یونی صرف بغیرہ ہو گیا تو یہ سب مطلب اس ویکسین کو کیا ہے پروکیور کر سکتے ہیں اور جو پبلک ہیلتھ ویکسینیشن پروگرام میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک بات اور دھیان رکھنا ہے کہ جو روٹاویک وائرس ہے اس کو یونیورسل ہیومنیزیشن پروگرام کے تحت لے آیا گیا ہے اگلی خبر دیکھ لیتے ہیں سی ٹرٹلز انڈیا کے بارے میں ہمارے بھارت میں پانچ ٹائپ کی جو ٹرٹل کی اسپیسیز ہوتی ہیں جس میں لیدر بیگ لاؤگر ہیڈ ہاکس ویل گرین اور آلیو ریڈلے جرہاں ان کا آئیو سی این میں سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی جو لیدر بیگ لاؤگر ہیڈ اور آلیو ریڈلے جو ٹرٹل ہیں جو کی نیوز میں بنے رہتے ہیں آلیو ریڈلے تو ہمیزہ تو یہ سب آپ کے ونڈریبل کٹیگری میں آتے ہیں اور ایک ہاکس ویل جو کی بہت زیادہ کرٹیکل انڈینجرڈ اسپیسیز ہے اور گرین ٹرٹل یہ ایک انڈینجرڈ اسپیسیز ہے آپ کو یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ جو ادھک تر جو ٹرٹل ہیں مائی کنٹری میں جو بھی ملتے ہیں وہ آپ کو کنٹری کے اسٹن کوسٹ پر دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے چلی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ٹرٹل اور ٹرٹائز میں ڈیفرینس کیا ہوتا ہے جو ٹرٹائز رہتے ہیں وہ ہمیزہ لینڈ کی اوپر چلتے ہیں سم ٹائمز پانی میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو میجورٹی ایڈیا رہتا ہے وہ آپ کا لینڈ میں ملتے ہیں اور جو ٹرٹل رہتے ہیں وہ ہمیزہ میکسیمم ٹائم پانی میں ملتے ہیں چلیے اگلی خبر دیکھ لیتے ہیں اگلی خبر ماؤنٹین میان کے بارے میں ماؤنٹین میان یہ ایک والکینو ہے فلیپینس ریجن میں دھیان رکھئیے گا ماؤنٹ میان ماؤنٹ میان تو ایسا والکینو ہی کمپوزٹ والکینو کہلاتا ہے جو ماؤنٹ میان ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کی فلیپینز میں ایک البے بی اے بائی البے بیس وی اے ریزرو کر کے ایک جگہ ہے تو بہاں پر یہ سیچوئیٹڈ ہے تو یہ والکنو اس کا سنٹرل پیس ہے ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا اس کے بعد جو ماؤنٹ میان ہے پیسیفک رنگ آف فائر یہ آپ کو پتا ہوگا پیسیفک رنگ میں آپ کو ایک جگہ ملتی ہے جہاں پر والکنو اور آرت کو ایک زیادہ نمبر پہ آتے رہتے ہیں اسی کو پیسیفک رنگ آف فائر جہاں پہ کی بہت سارے ارت کوئیک اور والکنک ایرپشن ہوتے رہتے ہیں چلیے اگلی خبر دیکھ لیتے ہیں اگلی خبر ہے مصن انویشن کے بارے میں جو مصن انویشن ہے یہ ایک کلائیمیٹ سے جڑی ہوئی انوارمنٹ سے جڑی ہوئی ایک ڈیل ہوئی تھی پیرس کلائیمیٹ ڈیل 2015 میں تو یہ جو انیشیٹیو ہے یہ UNFCCC یونائٹیڈ نیشن فریمبر convention on climate change 2015 میں جو ہوئی تھی تو اس کا جو conference of party 21 نمبر کی ہوئی تھی اس میں یہ انیشیٹیو لانچ کیا گیا تھا جس کو کہا جاتا ہے mission innovation 2015 دھیان رکھئے گا یہ ایک global initiative ہے اور بھارت یا انڈیا اس کا participant ہے اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا objective ہیں تو اس کا سب سے پہلا objective تو یہ ہی ہے کہ public اور private جو clean energy سے جڑی ہوئی جو innovation میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کو accelerate کرنا ہے public پھر سے بولتا ہوں public اور private companies جو بھی clean energy innovation میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کو آگے لے کے جانا ہے second یہ ہے کہ ہم کو climate change سے deal کرنا ہے تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے customer کے لیے consumer کے لیے clean energy affordable affordable مطلب بھو لوگ use کر پاہے ہیں اس کو ایسا provide کرنا ہے and last ہم کو green job create کرنا ہے commercial opportunity بنانا ہے تو یہ سارے کے سارے آپ کے mission innovation کے پارٹ تھے آگے دیکھ لیتے ہیں it will help in achieving india's indc of increasing the share of clean and renewable energy in the energy basket یہ جو mission initiative ہے اس سے کیا ہے india کو اپنا جو indc intended national determined contribution contribution جو ہے جو کی پیرس پلیج میں مطلب باقس کی گئی تھی اس کی تو اس میں ہر ایک country نے کیا ہے کبھی یہ commit کیا تاگہ ہم اتنا reduce کر دیں گے co2 اور carbon emission تو اس میں جو indc کا جو contribution ہے جو اس کی پلیج تھی اس کی قسم تھی اس میں یہ ایک step ہو گیا clean and renewable energy میں ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور ہم indc کا جو share ہے اس کو بڑھا رہے ہیں تو شروع سے دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا سب سے پہلی news ہم نے ڈسکس کی جو جی لٹرنل کے بارے میں second ہم نے ڈسکس کیا روٹا بیک ڈیسیز کے بارے میں روٹا بیک ویکسین کے بارے میں جو کی ایک روٹا وائرس کے دعا ہوتی ہے جس میں ڈائیریہ کئی سارے لوگ مر رہے ہیں اور اب وہ universal immunization program کے تحت آ چکا ہے روٹا بیک وائرس پھر ہم نے سی turtle کی بات کی کی کون کون critical endangered ونریبل اور endangered species چیز ہیں turtle torta اس کا ڈیفرین دیکھا پھر ہم نے mount mayon کے بارے میں دیکھا اور پھر سب سے last میں ہم نے دیکھا mission innovation کے بارے میں جو کی ایک initiative ہے انڈیا اس کا participant ہے اور اس میں climate change green energy کی طرف چیزیں آگے بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ انڈیا ڈی سی کنٹریبیشن کو آگے بڑھا سکے اس کا share کو پال سکے تو یہ تھی ہماری آج کی ڈسکسن thank you thank you very much